پیورز آپ کے پاس آئی فون ہو یا آپ کے پاس انڈروائیڈ فون ہو آپ گوگل پلی سٹور نامی اپلیکیشن سے بخوبی آگاہ ہوں گے اس اپلیکیشن کے ذریعے نہ صرف آپ نئی اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ موجودہ اپلیکیشنز کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا میں ہوں سیچیخ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک نے سرویسز پروائیڈ کرنے والے اداروں کو تین لاکھ چالیس ہزار ڈالرز کی رقم کی ادائیگی منسوخ کر دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود صارفین آپ گوگل پلی سے کوئی چیز بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے پاکستان میں آئی ٹی کے منسٹر اور پاکستان میں چار آپریٹر جو کہ موبائل فون سے رویسز پروائیڈ کرتے ہیں انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق دار کو خط لکھ دیا ہے اور ان سے مطلبہ کیا ہے کہ یہ ادائیگی فوری طور پر بحال کی جائے ورنہ پاکستان میں موجود صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سلسے میں سپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ اب اگر آپ کو گوگل پلی سٹور سے کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ کو اپنے ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنا ہوگی بس صورت دیگر آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس طرح بہت سارے لوگوں کے فون جام ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ بعض اوقات ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کی جائے تو ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرتی اور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے امت پاکستان کو چاہیے کہ اس شکایت کا فوج دور پر ازالہ کریں ورنہ پاکستان کے لئے انتہائی امبارسنگ سیچویشن ہو جائے گی اور ہمارا پڑوسی ملک جو کبھی بھی کسی بھی پروپیگنڈے سے نہیں چوکتا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں بہت شکریہ